مکہ مدینہ ہندو کو مکہ مدینہ کے اندر جھانکنے تک کی اجازت نہیں ہے کیوں کوئی ہندو مکہ مدینہ میں پرویش نہیں کر سکتا دوستوں یہ کچھ سوال ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ کے ساتھ بھی کھیلا ہوگا پر چنتہ مت کرو آج ہم آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب تو دیں گے ہی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے مکہ مدینہ اور بھگوان شنکر کے بیچ کا آخر کنیکشن کیا ہے اور کیوں یہ بات بار بار آتی ہے دوستوں سچ سچ بتانا اگر آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو آپ نے بھی اس خبر کے بارے میں سنا ہوگا کہ مسلمان جس کعبہ کو اپنی سب سے پوتر جگہ مانتے ہیں اس کے اندر شیولنگ موجود ہے عورتوں اور مسلمان جس جگہ پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں وہ جگہ کچھ اور نہیں بلکہ بھگوان شیو ہے جنہیں سعودی کے لوگوں نے قید کر کے رکھا ہے وہ بھی کئی سالوں سے اور انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہندو وہاں جا کر ان پر پانی ڈالے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور اسی لئے کسی بھی ہندو کو مکہ مدینہ کے اندر نہیں جانے دیا جاتا دوستوں دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے یہ لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ کو ہماری ویڈیو میں پتا چلے گا ہی اس سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مکہ مدینہ میں بھگوان شیو کو قید کر کے رکھنے کی بات کی جاتی ہے تو آخر وہ کیوں ہے اور کیوں ہر مسلم اسے جنت کی طرح پوجتا ہے دوستوں مکہ مدینہ سعودی میں موجود ہے اور ایک پوری طرح سے اسلامک دیش ہے جہاں پہلی بار تو کسی ہندو کو جلدی سے انٹری نہیں ملتی اور اگر کوئی ہندو وہاں چلا بھی جائے تو اسے سعودی عربیہ میں دفنانے تک کی جگہ نہیں دی جاتی یہاں پر پیٹرولیم بہت ہی زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے اس لیے یہ دنیا بھر کے وکست دیشوں میں سے ایک ہے سعودی عرب کی راجدھانی ریاد اور یہاں کی کرنسی ریال ہے لیکن یہاں کی راجدھانی سے بھی زیادہ پرسدھ یہاں کے دو شہر ہیں ایک ہے مکہ اور دوسرا مدینہ یہ دونوں ہی شہر کیول سعودی عرب میں رہنے والے مسلموں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں پر ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں مسلم آتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے تیرتھ ستھل کی طرح ہے جس طرح ہندووں میں یہ مانتائیں ہیں کہ چار دھام کی آترہ کر لو تو انسان کے سارے پاپ سارے دکھ درد مٹ جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح اسلام دھرم میں ایسا مانا جاتا ہے کہ مکہ مدینہ جیسی پاک جگہ کے درشن کرنے کے بعد انسان خدا کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کرے یا نہ کرے لیکن مرنے سے پہلے ایک بار حج کی یاترہ ضرور کرے اب یہ جگہ کتنی خاص ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ نماز پڑے ہمیشہ کعبہ کی اور موہ کر کے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہی بھارت میں رہنے والے مسلم پشچم کی اور موہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں مکہ پشچم دشا میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلم یہ بھی مانتے ہیں کہ پشچم کی اور موہ کر کے جھوٹ بولنا گناہ ہے دوستوں جب لوگ حج کی یاترہ کر کے آتے ہیں تو وہ کعبہ کے چاروں اور چکر لگاتے ہیں اسے تباہ کہتے ہیں اور یہ حج کا سب سے خاص حصہ ہوتا ہے ساتھ ہی وہ مدینہ کی جیارت کرنے جاتے ہیں مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر محمد کی قبر بنی ہوئی ہے دوستوں مکہ مدینہ کے بارے میں آپ لوگوں نے کافی کچھ جان لیا لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ان خبروں کا سچ جاننا بھی آپ کے لئے بڑا ضروری ہے ورنہ کئی سالوں سے لوگ اس چیز پر وشواس کر رہے ہیں پر دوستوں گھبرانے کی بلکل بھی آوش شکتہ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی خبر پوری طرح سے غلط ہے ویسے بھی اگر آپ سچے ہندو ہیں اور یہ بات مانتے ہیں کہ شیف جی کی تیسری آنکھ جب کھلتی ہے تو پرلے آ جاتا ہے تو بھلا آپ اس بات پر کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی شیف جی کو قید کر کے بھی رکھے گا ویسے اگر آپ کسی اور دھرم کے بھی کیوں نہ ہو لیکن ایک عیشور کے گھر پر دوسرے عیشور کو قید کرنے والی بات سراسر غلط لگتی ہے مسلمان دھرم کے لوگ بھلے ہی اس طرح کی چیزوں کو کرنے کی سوچے لیکن خود اللہ انہیں اس چیز کرنے کی منجوری نہیں دیتا کیونکہ عیشور کو ہم انسانوں نے بانٹا ہے کہا جاتا ہے کہ مکہ مدینہ میں سادھارن منوشیوں نے شیف جی کو قید کیا ہے مطلب یہ تو وہی بات ہوگی لوگوں نے کہہ دیا کہ دھرتی گھول نہیں بلکہ چوکور ہے تو کیا آپ مان جائیں گے اور یہ سوچنے لگیں گے کہ اگر اس نے کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا آپ خود ہی دماغ لگائیے پوری دنیا کا وناش کرنے والے بھگوان شنکر کو کوئی کیسے کسی چیز میں قید کر کے رکھ سکتا ہے وہ اگر چاہے تو چھٹکیوں میں برہمانڈ کو ہلا دے ایسے میں بھلا بھگوان شیف کو قید کر کے رکھے جانے والی بات کسی چھوٹے بچے کی بچکانی حرکت سے کم نہیں ہے اب کئی لوگ اس بات کو تو نہیں مانتے کہ وہاں پر شیف جی کو قید کر کے رکھا گیا لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں شیف لنگ ہے تو ہم اس پر بھی پشٹی کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل میں مسلمان جب حج یاترہ کے لیے جاتے ہیں تو مکہ کے پاس استحط ایک امارت میں شیطان کو پتھر مارنے کی رسم کے ساتھ ہی حج کی یاترہ پوری مانی جاتی ہے حالانکہ شیطان کو پتھر مارنے کی رسم پورے نہ دن کی ہوتی ہے لیکن عید العادہ یعنی کی بکرید کے پرف پرسم رسم کی شروعات ہونے کے کارن سب ہی حج یاتری اس موقع پر ہی شیطان کو پتھر مارنے کی رسم پوری کرنے کی حسرت رکھتے ہیں حج کی یاترہ پر آئے لوگ تیسرے دن یہاں موجود ان تین بڑے کھمبوں کو شیطان سمجھ کر ان کے اوپر پتھر مارتے ہیں اور اس رسم کو کرنے کے ساتھ ہی حج کی یاترہ پوری ہو جاتی ہے اب کئی سارے ہندووں کا یہ کہنا ہے کہ یہی کھمبے شیولنگ ہے ان کے بیچ شیولنگ ستھاپت کی گئی ہے تو دوستوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا سچ کچھ اور ہی ہے جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے قربانی میں ان کی پسندیدہ چیز مانگی تو اب حضرت محمد کے لیے ان کی اکلوتی اولاد سے زیادہ پسندیدہ اور کیا چیز ہو سکتی تھی کیونکہ ان کی اولاد کافی بڑھاپے میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے لیکن وہ خدا کے حکم کو نہیں ٹال سکتے تھے اس لیے حضرت ابراہیم نے خدا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا پر جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر قربانی دینے جا رہے تھے تب ہی راستے میں ایک شیطان ملا جس نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ وہ اس عمر میں اپنے بیٹے کی قربانی کیوں دے رہے ہیں اب تو ان کا بیٹا ہونا بھی بڑا مشکل ہے اوپر سے بیٹا اتنے سالوں بعد بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنے گا اللہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کر سکتے ہیں اب شیطان کی ساری باتیں سن کر حضرت ابراہیم سوچ میں پڑ گئے اور پھر ان کا قربانی دینے کا ارادہ بھی ڈگ مگانے لگا لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے اللہ کی فرمائش سب سے پہلے اور تب حضرت ابراہیم قربانی دینے چلے گئے حضرت ابراہیم کو لگا قربانی دیتے سمیں کہیں وہ بھاوناوں میں نہ بہ جائے یہی وجہ ہے کہ قربانی دیتے وقت انہوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی لیکن بھلا خدا کیسے کسی کے ساتھ برا کر سکتا تھا وہ تو بس حضرت ابراہیم کی پریقشہ لے رہا تھا جس میں حضرت ابراہیم پوری طرح سے پاس ہو گئے اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جگہ قربانی دینے کے لیے ایک بکری کو کھڑا کر دیا اور تب ہی سے بکری عید کے دن بکری کی قربانی دینے کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے یہ وجہ ہے کہ حج یاتری جب جانور کی قربانی دے دیتے ہیں تو یہ اسے شیطان کو پتھر مارنے پہنچ جاتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور اسی پتھر مارنے کی رسم کے ساتھ ہی خدا سے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی شیطان انہیں کبھی بھی بہکا نہیں پائے گا پھر چاہے وہ شیطان باہر کی دنیا کا ہو یا پھر ان کے من میں ہو وہ ہمیشہ سچے دل سے خدا کی عبادت کریں گے ایسے میں دوستوں یہ شیولنگ نہیں بلکہ یہ جو تین کھمبے وہ شیطان کے پرتیق ہیں جس پر پتھروں کی برسات کر کے لوگ اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں کئی لوگوں کے من میں سوال آتا ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو وہاں پر ہندو کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا دوستوں یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ہندووں کو ہی نہیں بلکہ کسی بھی غیر مسلم دھرم پھر چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا پھر بدھ دھرم ہی کیوں نہ ہو اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے کعبہ کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سچے دل سے اللہ پر وشواس بھی نہیں کرتا اور جو شخصے سچے دل سے اللہ پر وشواس نہیں کرتا اسے کعبہ کے اندر پرویش کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں صرف انہی لوگوں کو آنے دیا جاتا ہے جو بلکل پوتر مند سے اللہ کو اپنا مانتے ہیں ورنہ آپ خود ہی سوچئے کہ آپ کسی ایسے انسان کو گھر کے اندر آنے دیں گے جسے آپ کی بلکل بھی عزت نہ ہو اور وہاں آپ کو بلکل بھی سممان نہ کریں بس اپنے فائدے کے لیے آپ کے گھر کے اندر آنے کی کوشش کریں ہمیں معلوم ہے اس طرح کے لوگوں کو آپ دور سے بھگا دو گے آپ یہ چاہیں گے کہ جو کوئی بھی آپ کے گھر میں آئے وہ کم سے کم آپ کا سممان تو کریں اور ٹھیک ایسا ہی یہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی کعبہ میں پرویش کرے وہ اللہ کو سچے دل سے مانے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ ہونا چاہیے باقی ساری چیزیں بعد میں تو دوستوں آپ کو مکہ مدینہ سے جڑی ہر ایک بات اچھے سے پتا چل گئی ہوگی اب آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد